اور پیارے بچوں آج دو تین چیزیں ہیں پہلے تو گاندھی جنتی کے اوپر بچوں نے بھی بولا ہے اور آفتار صاحب نے تفصیل بڑی ڈیٹیل جو ہے اس کے بارے میں لائف ٹھوکی ہے ان کی لائف ہسٹری کے بارے میں ان کی اجیوٹیشن کے بارے میں ان کی لائف ٹھوکی ہے 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 تو جس طرقے سے انہیں پورے اسپیکٹس کو تچ کیا تو ہم بھارے بات جنبا آفتار صاحب کے بڑے ڈیٹیل ڈیٹیل ڈیو سے انہوں نے گاندھی جی کے بارے میں گاندھی جو ان کے ایسے ہیومن جو تھے ان کے بارے اُتایا ہے ایک سیمپل آدمی جنہوں نے کیوں چھوڑا کوٹن ٹھنٹ وہ آپ کو انہوں نے پتایا میں سیمپلی کہوں گا کہ ایک دھوٹی اور شوال والا جو آدمی ہیں کہ اس نے آج بھی اپنا نام جو ہے پورے ہندوستان میں نہیں بکہ پورے جہاں وہ بنیا جا رہا ہے اس دے کو انٹرنیشنلا لگیں نام سے ٹھیک ہے جو سیکنڈ اف اکٹو پورگاندھی جنتی ہے انہوں نے بتایا کہ ایک سو تریپنونہ جو ہے پان اگر فکتی تھارڈ جو انتا ہے آج بارڈے جو ہے وہ سیلیگرٹ کیا جا رہا ہے آج میں یہ دن کل دن ہے لیکن کل سنڈے ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ موقع نہ ملے ان کے اوپر تفصیلیں بات کروے گا ایک تو بندی جنتی کا آئی دن ہے دوسرا بلائٹ و نیشن کے اوپر مزاکت صاحب نے بولا ہے بلائٹ و نیشن جو ہے ہیتی میں کہتا ہے کہ رفت دان مہا دان رفت بولتے ہیں بلائٹ کو اور مہا بولتے ہیں سب سے اونچے سب سے بڑے کو تو رفت دان مہا دان کیونکہ کھون کا دان ہے اس کو سب دانوں سے اوپر دان ہو گیا مطلب اردو میں اس کو کیا کہتا ہے سر شدکا نہیں زکا سب سے اوپر مطلب اس کو مارا گیا ہے اس سے اوپر کچھ نے پیسے کیا پیسے سے کسی کو سپوٹ کرتے ہیں تو وہ اکلامی کے لئے اس کو سپوٹ ہے اس کو سہارا بلا لیکن کسی کے لئے جنگے بچانا ہے تو وہ اس میں کھون جائے وہ اس کا ایک ایمپورٹنٹ یا ارون بنتا ہے کئی بار ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں اوار وان میلین کینسر جب کے پیشنٹ جائیں ایمیئر ڈائیگنوز ہوتے ہیں اور کینسر کا جو ٹریٹمنٹ ہے اس میں ریڈیشنز کا ایک علاج ہوتا ہے ایمیئر ڈائیگنوز